بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر گجر ورلڈ گجری چائنل میں ہوں آپ کی مذبان عبیر چوتری آج کا ہمارا موضوع ہے گجر قوم کی عظیم ملکہ شہزادی رانی مرک نینی تاریخ میں گجر قوم کا نام روشن کرنے والی عظیم ملکہ بہادر شہزادی اور سولوی صدی میں گوازیار کی خاتون اول رانی مرک نینی کا محل جسے گرجری محر بھی کہا جاتا ہے گوازیار قلعہ میں آج بھی اس عظیم اس شان شہزادی کا یاد دلاتا ہے رانی مرک نینی تومر گجروں کے بادشاہ مان سنگ کی ملکہ تھی تومر گجروں نے تیرہ سو اٹھانوے میں پرتحال گجروں کو شکست دے کر گوازیار کو اپنے حکومت میں لے لیا تھا تومر گجروں کی حکومت گوازیار پر پندرہ سو سولہ تک جاری رہی لیکن ابراہیم لوڈی نے مان سنگ کو شکست دے کر گوازیار پر قبضہ کر لیا مان سنگ اس لڑائی میں مارا گیا مگر اس کی بہادر ملکہ مرک نینی زندہ بچ گئی اور اس نے شکست کا بدلہ لینے کے لیے قبضہ گوازیار سے چھ مل دور اپنے گاؤں میں واقع رہی قبضہ کو ٹھکانہ بنایا جو کہ گجروں کا ہی قبضہ تھا وہاں اس نے اپنی فوج منظم طور پر تیار کی اور رانی کو شکار کا بچپن سے ہی شوک تھا کہا جاتا ہے ایک دن شکار کرتے ہوئے رانی کو سکندر لوڈی نے دیکھ لیا وہ رانی کی مہارت اور بہادری سے بہت متاثر ہوا اور رانی کو پیغام بھیچا کہ وہ اس سے شادی کر لے ورنہ میں قلعہ فتح کر کے زبدستی اٹھا کر لے چھاؤں گا رانی مرک نینی کو لوڈی کا یہ پیغام بہت ناگوار کسرا اس نے جواب میں بلور یعنی بھنٹے پیک کر کے سکندر لوڈی کو بھیج دیئے اور لکھا کہ تم ابھی بچے ہو بلوروں سے کھیلو اگر پھر بھی تم سمجھتے ہو کہ بہت بہادر ہو تو میدان میں آجو پھر پتا لگے گا کہا جاتا ہے کہ لوڈی نے غیرت کے مارے اپنی آدھی فوج کٹوا دی مگر رانی مرک نینی کو شکست نہ دے سکا رانی اور اس کی فوج میدان میں جب اتری تو لوڈی فوج کو بھاگنے کے سوا کوئی شہرہ نہ چلتا تھا آخر کر تھا کھار کر سکندر لوڈی نے سوچا کہ اگر رانی سے اس طرح شکست ہوتی ہے تو تاریخ میں میرا ناک کٹ جائے گا آخری بار جب جنگ ہوئی تو اس نے فوج کو حکم دیا کہ ساری فوج کو چھوڑ کر صرف رانی پر تیر برساؤ رانی تیر کھاتی رہی اور لڑتی رہی یہاں تھا کہ ایک تیر اس کی آنکھوں میں پہوست ہو گیا اب وہ شدید زخمی تھی اور قریب تھا کہ لوڈی فوج اس کو زندہ پکڑ لیٹھی مگر اس نے اپنی تلوار سے اپنا کام تمام کر دیا مگر جیتے جی اپنی عزت کسی گیر کی حوالے نہ کی اس بہادر رانی کی یاد میں اس قلعہ گوازیار میں اس کے نام پر بنائے گے گجری محل کو اب میوزم میں بدل دیا گیا ہے جہاں رانی مرگ نہنی کی یادگاریں اب تک موجود ہیں گجر قوم کی مزید تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کی لیے گجر ورلڈ گجری چائنل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اگلی ویڈیو تک اپنی محضبان عبیر گجر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ